ویڈیو چینل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں باسر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیگا جوب سپٹیمبر دو ہزار بیس فیڈرل ہاؤسنگ ایتھارٹی فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائنس ہاؤسنگ ایتھارٹی جوب سپٹیمبر دو ہزار بیس اس کی طرح سے جو ہے وہ جوبز کی انانسمنٹ کر دی گئی ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے کیا کہ اس کا پروسیجر ہے اونلائن کس طرح اپلائی کرنا ہے اس کے فارم کو جو ہے وہ کس طرح فیل اپ کرنا ہے تمام چیزیں جو ہے وہ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ نے ویڈیو کو پورا واش کرنا ویڈیو کو کئی سے مش نہیں کرنا انشاءاللہ ہم یہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو تمام چیزیں بتائیں گے اسے پہلے آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیلے چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اس کا فیضہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی جو بھی سر لیٹیو ہوگی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر جو ہے وہ اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ ڈیٹ ہے یہاں پر آٹھ سپٹمبر دوزار بیس اور لاس ڈیس تو اپلائی بائی سپٹمبر دوزار بیس اس کے بعد تھوڑی سی ٹیل ہے سیریل نمبر پوسٹ نیم نمبر آف پوسٹ اور اور کوالیفکیشن اور ایکسپیرینس پوست نیم ہے سر ایڈیٹ افیسر آکاونٹنٹ اڈیٹر کمپیوٹر اپیٹر اسیسٹنٹ ڈریکٹر اسیسٹنٹ پرائیوٹ سیکٹری اور تحصیل دار ٹھیک ہے سب سے بلے ہیں آڈیٹ افیسر اس کی جو ہے نمبر آف پوسٹ چار گریجویٹ ان کامرس ہے اکاونٹنٹ فائیو ہے اس کی سیٹے ہو یہ بھی کامرس میں اس کے بعد اڈیٹر ہے گریجویٹ ان کامرس کمپیوٹر اپیٹر بیچلر ان کمپیوٹر سائنس یا ایکنومکس سٹیٹ اس کے بعد اسیسٹنٹ ڈریکٹر ہے ماسٹر ڈگری ان پبلک بیزنس ایڈمنیسٹریشن اس کے بعد اسیسٹنٹ پرائیوٹ سیکٹری گریجویشن اور سو یا پجار ٹائپنگ سپیٹ جو ہے اس کی ورڈ پر منٹ ہونے جائے ٹھیک ہے اس کے بعد تحصیل دار ہے اس کی بی اے یا ایل ایل بی ہونے جائے اس کی جو ہے ہم ان کے افیشل ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ ان کو ریڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر آ کر یہاں پر تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر بتائی گئی ہیں اس ویب سائٹ کا لنک اور جہاں پر آپ نے اپلائی کرنا دونوں کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ دیکھنی پڑے تو آپ وہاں پر جا کر آپ ڈریکٹ اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے اور ان کے افیشل ایڈورٹیزمنٹ اور جو بھی ان کے جو ہے ان کو آپ ڈیٹ کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر تمام چیزیں لکھیں یہاں پر نوٹ بھی لکھا ہوا اور اپلائی کیس طرح کرنا تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپلائی کیس طرح کرنا یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا جو ہے اپلیکیشن فارم سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے اپلیکیشن فارم کو ڈونلڈ کرنا ہے فیل اپلیکیشن فارم آن لائن اینڈ کلک سبمیٹ بٹن اس کے بعد پرنٹ دا فیل فارم الانگ ویڈ دا دیپوزٹ سلپ آف پروسیسنگ پی ڈیپوزٹ فی آف ماؤنٹ اس کے جو ہے وہ فیس ہے وہ ون ہنڈرٹ ہے ٹھیک ہے پی کے آر اسکری بینک میں جو ہے وہ آپ نے سبمیٹ کرانا ہے اس چلان کو جب آپ کنچ کے انٹر فیس آجائے گا آپ نے کس اکر sash ماؤنٹ کرنا ہے سکرول ڈلونڈ کرنے کے بعد یہ ہے جو سب سے پہلے پٹینظرندہ رہی ہے آپ نے اس پر کلک کردینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو کجھ اس czyli تا mystery ge raz car اس کے بعدھی ویڈی سلپ پ brought back for your اپلیک پر آپ کھا سرا کے سوریزیں تو آپ퍼 اس کے بعد ساست کی وریٹ جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آجائے گا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا یہاں پر جو ہے وہ اپنے چلان فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دیکھیں یہاں پر چلان فارم آگیا چلان فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے اسکری بینک کے کسی بھی پرانچ میں جو ہے وہ اس کو سبمٹ کروا دینا ہے ٹھیک ہے سبمٹ کروانے کے بعد اس کی جو فی ہے وہ آپ نے فی پر کرنی ہے اور جو وہ آپ کو کپی دیں گے وہ آپ نے لے آنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اون لائن اپلائی پر جب آپ اون لائن اپلائی پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آجائے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے فادر نیم لکھنے ہیں یہاں پر سی این ایسی ویڈاو ڈیشیز جینڈر سیلیکٹ کرنا ہے اور اپلائی پور کس پوس کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوالیفکیشن آپ نے اپنی لکھنی ہے ڈیٹ آف برٹھ لکھنی ہے اس کے بعد ایکسپیرینس لکھنے اور اس کے بعد ایکسپیرینس ڈیٹیل ہے تھوڑا سا آپ جو بریف لی آپ نے یہاں پر ڈسکرائب کرنا ہے اس کے بعد ڈومیسل جو ہے وہ آپ نے اپنا سیلیکٹ کرنا سیٹی نیشنیلٹی اس کے بعد کرنٹ اڈریس موبائل نمبر ایمیل اس کے بعد اسکری بینک چلان نمبر اگر آپ یہ دینا چاہتے ہیں تو دے دے نہیں دینا چاہتے آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں نل لکھ دیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد چلان ڈیٹ جس دن جو ہے وہ آپ نے چلان سبمیٹ کروایا بینک میں وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اس کے بعد نیچے اماؤنٹ کتنی جو ہے وہ اپنے اماؤنٹ سبمیٹ کروایا وہ لکھنی ہے اس کے بعد اٹیچ چلان جو چلان آپ نے سبمیٹ کروایا اس کی جو ہے وہ فوٹوکاپی آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے اپنی سی وی اپلوڈ کر کے یہاں پر سیو اینٹ پر کر دینے ٹھیک ہے تو جیسا ہی آپ یہ سیو اینٹ پر کریں کہ آپ کا سبمیٹ بھی ہو جائے گا تو جو ہے آپ کا پرنٹ بھی نکل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے پرنٹ پرنٹ نکالنے کے بعد جو آپ کا جو ہوگا اس کا جو ہے وہ آپ نے پرنٹ نکال لینا اور آپ کے جو ہے دوسرے ڈاکومنٹ ہوگے وہ آپ نے ایک اڈریس پر سینڈ کرنی ہے وہ میں اڈریس آپ کو بتا دیتا ہوں کس اڈریس پر جو ہے وہ آپ نے سینڈ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا سینڈ بوت اپلیکیشن فارم یہ دیکھیں سینڈ بوت اپلیکیشن فارم اینڈ ڈیپٹی ڈریکٹر میمبر ریکوائرمنٹ کمیٹی یہ تمام یہ دیکھیں اڈریس دیا ہوا اس اڈریس پر جو ہے وہ آپ نے ڈاک بھیج دینے یا کوریر کروا دینے جس طرح جو ہے وہ آپ نے تمام جو ہے وہ آپ نے سینڈ کر دینے اچھے طریقے کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اس کی نانسمنٹ ڈیٹ اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ایک بار جو ہے وہ پھر بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں نانسمنٹ ڈیٹ جو ہے اس کی آٹھ سپٹمبر اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے اس کی بائی سپٹمبر بائی سپٹمبر سے پہلے پہلے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے فارم جو ہے وہ آپ نے سبمیٹ کروا دینے اور ڈاک میں بیج دینے ٹھیک ہے جی فرنس کس طرح کی ہماری ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ سیکس میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ